موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلی وصحبی اجمعین اما بعد فاؤذ باللہ سامیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہیو الذین آمنو خضو حجرکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علیٰ محمد وعلى آلی محمد کما صلی تعالی عبراہیم وعلى آلی براہیم ان Kill Hin اللہم بارک تعالی محمد وعلى آلی محمد کما بارک تعالی عبراہیم وعلى آلی براہیم ان Kill Hin رب شخلی صدری ویسیر لی امری وحلل اقدتہ من لسانی فقه وقولی محترم ناظرین کرام مزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مہذوان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتو کے اندر خوشحام دیت کرتا ہوں ناظرین اس پورے عرصے کے اندر دنیا کی سب سے مظلوم ترین جو قوم ہے اس وقت وہ برما کے مسلمان روہنگیہ مسلمان ہیں جو کئی سال سے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں اس پورے عرصے کے اندر کافی لوگوں نے مجھ سے کہا جب حج کا سیزن چل رہا تھا تو حج کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اور جس وقت یہ روہنگیہ مسلمانوں کا دوبارہ سے یہ ایشو کھڑا ہوا تو میں پاکستان میں تھا اور اس حوالے سے آپ حضرات کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکا تو اب جب آیا ہوں اس ویک تو میں سوچ رہا تھا کہ بھئی ان کے اوپر گفتگو ہو آپ حضرات کے ساتھ کوئی نالج شیئر کی جائے اور تھوڑا سا پس منظر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہے اور کیوں پیش آ رہا ہے کیا وجوہات ہیں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہو کیوں رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے ان کا جرم کیا ہے تو لہذا تھوڑی سی گفتگو آج اس کے اوپر ہوگی یہ جو آج کا جو برما یا جس کو میانمار کہا جاتا ہے اس کا پرانا نام جو ہے وہ برما ہے اور نیا نام اس کا میانمار ہے یہ 1948 کو جو بیٹش انڈیا یا بیٹش ایمپائر تھی وہاں پر ان سے انہوں نے ادادی حاصل کی اس ملک نے یہ ملک جو ہے وہ تقریباً پانچ کروڑ کی آبادی کا ملک ہے یعنی اگر آپ کہیں کہ پاکستان کیا ایک چوتائی کے برابر یہ ملک ہے پانچ کروڑ کی آبادی ہے اور اس کے اندر جو اکثریتی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بدھ مست بدھ متھ کے جو مذہب ہے اس کے ماننے والے لوگ ہیں گوتم بدھ جن کے پیشواہ ہیں روحانی پیشواہ ان کے ماننے والے ہیں اور دنیا کے اندر یہ چائنہ کے اندر جپان کے اندر اور سری لنکا کے اندر ہندوستان کے اندر بھوٹان کے اندر نیپال کے اندر یہاں پائے جاتے ہیں یہ لوگ بظاہر ان کا جو ایمیج ہے وہ بڑا سوفٹ ایمیج ہے کہ جی یہ بڑے امن پسند لوگ ہوتے ہیں اور ترک دنیا کر لیتے ہیں بہت سارے اس وقت جو تقریباً خالی میانمار یعنی برما کے اندر بارہ لاکھ سے زیادہ جو مانک جن کو مانک کہا جاتا ہے بکشو جی سے کہا جاتا ہے یا مانک کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں ان میں مرد بھی عورتیں بھی کہ وہ خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں سر کو مڈا لیتے ہیں یعنی اورنج کلر کا لباس پہن لیتے ہیں یا ڈاک محرون کلر کا لباس پہنتے ہیں اور یہ لباس اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بھئی انہوں نے تر کے دنیا کر لیے ان کا دنیا سے اب کوئی تعلق نہیں ہے یہ شادی نہیں کرتے اور بس یہ عبادت کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں مطمت کی ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں بڑے آمن پسند کلائے جاتے ہیں تو یہ جو برما ہے جو موجودہ میں انمار ہے یہ جب 1948 کو جب عداد ہوا تو یہ یونین آف پیس برما کے نام سے اس ملک کا نام قرار پایا اور آج اس کو میں انمار کہا جاتا ہے اگر اس سے پہلے تھوڑا سا اور ہم پیشے چلے جائیں جس وقت ہندوستان پاکستان کی تشکیل ہوئی ہے پاکستان بنا ہندوستان بنا آزادی ہوئی تو جس وقت تحریک چل رہی تھی آزادی کی تو یہ جو علاقہ ہے جس کو آج جہاں پہ رونگیا مسلمان رنگون کا جو ایریا ہے یہ یہاں پر اکثریت کیونکہ مسلمانوں کی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ بھئی ہمارا الہاق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو جائے اور اس وقت انہوں نے اس تحریک کا حصہ بنے مسلمان وہاں کے رہنے والے اور اس تحریک کے نتیجے میں ایک پریسیپشن یہ کریئٹ ہو گیا کہ بھئی یہ برما کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے یہ یعنی شروع سے ایک برمی گورنمنٹ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ جو ہے وہ برما کا حصہ نہیں ہیں اور ان کو جو ہے وہ برما کے ساتھ رہنا بھی نہیں تھا اور یہ تو اس تحریک کا حصہ تھے یہ تو چاہتے تھے کہ بھئی پاکستان کا حصہ بن جائے اور کچھ حصہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی چلا گیا اور کافی بڑا حصہ جو ہے وہ میں انمار میں ہی رہ گیا تو اس زمانے میں یہ ایک پریسیپشن کریئٹ ہوا تھا تو لہذا اچھا یہ مسلمان کب ہوئے یہ تو حارن خلیفہ حارن رشید کے زمانے کے یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور عرب تاجر جس طرح سے پوری دنیا کے اندر گئے وہ یہاں پر آئے اور آ کر رہے ان کے ان کے رہنے سے ان کی شادیاں کرنے سے اس طرح سے دعوت و تبلیغ سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو 1948 کو جب میانمار کی آدادی ہوئی برمہ کی آدادی ہوئی تو سلسلہ اسی طرح چاہے یہ بڑا متوسط اور بڑا پسماندہ اور مفلوک الحال ایریا ہے یہ لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں ماہی گیری کرتے ہیں کھیتی باری کرتے ہیں چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اگر آپ اس وقت میرا یہ جو پوگرام ہے یہ پوگرام بہت سارے برمی دیکھ رہے ہوں گے وہ برمی جن کا تعلق انڈیا سے تھا جو انڈیا گجرات سے یا جو میمن سپیکنگ گجراتی سپیکنگ جو وہ تھے جو مسلمان تھے وہ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اور اور کچھ پتھان بھی ہجرت کر کے یہاں آئے تھے برمہ کے اندر وہ وہاں پر کروڑ پتی لاکوں پتی تھے ملینرز تھے ملینرز تھے پوری جو ایکانومی تھی وہ مسلمان کنٹرول کرتے تھے جو خاص طور پر جو برمہ رنگون جو ان کا کیپیٹل ہے اس کے اندر تو زیادہ تار اور وہ اپنے آپ کو انڈیا مسلم کہلاتے تھے اور ان کے پاس برمی پاسپورٹ بھی ہے برمی نیشنلٹی بھی ہے اور 1962 میں جب وہاں پر فوجی انقلاب آیا تو اس فوجی انقلاب کے ذریعے سے جتنی جو پراپٹیز تھی کاروبار تھے زمینیں تھی ساری جو ہے وہ نیشنلائز کر لی گئی اور رات و رات جو ہے وہ یہ واقعات تو مجھے جو برمی مسلمان ہیں خاص طور پر انڈین مسلمان انہوں نے خود سنائے ہیں تو 1962 کے اندر جب یہ ہوا تو بہت سارے لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے اور ہجرت کرنے کے بعد اکثریت کا جو کسیر تعداد میں لوگ جو ہے وہ سعودی عرب چلے گئے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بزریہ کشتی جو ہے بڑی عبادی جو ہے وہ برمی مسلمانوں کی رہتی ہے یعنی دونوں یعنی انڈین مسلمان بھی اور یہ جو رہنگیا مسلمان ہیں یہ بھی کسیر تعداد میں کراچی کے اندر رہتے ہیں برمی کالونی بڑی مشہور ہے اور ہمارا جو بچوں کے جو مدرسہ ہے بچیوں کا جو مدرسہ ہے وہ اسی علاقے کے اندر ہے اور ہم میں کئی سالوں سے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں ان کے اندر کام کرتا ہوں تو یہ بڑی پسماندہ زندگی کراچی میں بھی گزارتے ہیں تو جو تھوڑے بہت پیسے والے لوگ تھے وہ سارے حجرت کر کے وہاں سے نکل گئے کچھ جو ہے وہ یوکے کے اندر کئی ہزار کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں فرانس میں یورپ میں آپ کو ملیں گے اسی طریقے سے آپ کو کینیڈا امریکہ میں یہ ملیں گے اور یوکے کے اندر تو ماشاءاللہ دو چار عالم دین ہیں جو بہت بڑے عالم دین ہیں خاص طور پر مولانا اقبال رنگونی اور مولانا بلال رنگونی جن کا تعلق بری سے ہے اور مولانا یاکوب باوہ صاحب مولانا سویل باوہ صاحب جو ہمارے دوست ہیں ان کا تعلق بھی برما سے ہے تو لہذا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انڈین مسلمان کہتے ہیں اور اکثریت ابھی بھی برما کے اندر رہتی ہے اور بڑے خوشحال لوگ ہیں کھاتے پیتے روگ ہیں تو نائنٹین سکسی ٹو کو جب یہ کو ہوا تو اس وقت جو ہے کافی لوگ ہجرت کر کے نکل گئے لیکن یہ جو رہنگیا مسلمان ہیں یہ بیچارے قسمہ پسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا مسئلہ جو ہے وہ ایڈنٹیفیکیشن کا ہے جو برمی گورنمنٹ ہے وہ ان کو برمی کنسیڈر نہیں کرتی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور ان کی اوریجن بنگلہ دیش بنگلہ دیش سے ہے اور یہ لوگ جو ہے ان کی شکل سورت کھانا پینا رہنا ثقافت سب کچھ ان سے ملتا جلتا ہے اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عرب نسل ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ان کا تعلق اصل میں بنگلہ دیش کے ساتھ ہے اور یہ وہیں کہیں تو لہذا ان کو کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں نائنٹین سکسی ٹو کے بعد تو بالکل ہی جو ہے ان کے اوپر زندگی کو تنگ کر دیا گیا آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو برد سیٹیفیکٹ نہیں مل سکتا یہاں تک کہ ان کے اوپر زندگی تنگ ہے کہ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتے اور یہ تو چلے دور کی بعد ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یہ اگر رات اپنے گھر کے علاوہ اپنی والدہ کے گھر میں یا اپنے بھائی کے گھر میں اپنے چچا مامو کے گھر میں گزاریں تو رات گزارنے سے پہلے جا کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرنی ہوتی ہے کہ جی ایک رات ہم اپنے گھر میں نہیں بلکہ ہم وہاں پہ ٹھہریں گے اپنے چچا کے گھر میں ٹھہریں گے اور اگر بغیر اجازت دیے ٹھہر گئے اور پکڑے گئے تو ایک مہینہ جیل کی سزا اور جرمانہ سیونٹی تھری کے اندر ایک بہت بڑا میسیکر ہوا اور وہاں پر ان کی قتل و غارت گری کی گئی لیکن اس زمانے کے اندر نہ سوشل میڈیا تھا نہ اس طرح کا مین اسٹیم میڈیا تھا صرف بی بی سی اردو یا وائس آف امریکہ ہوتا تھا اور اسی سے خبریں آتی تھی تو لہذا اس زمانے میں رشیہ اور اغوانستان اور یہ بڑے ہائی لائٹ تھے اور مین اسیو لہذا لوگوں نے اس طرح توجہ نہیں دی نہ کوئی مین خبریں ان کی بنی تو یہ بیچارے جو ہے اس وقت بھی کافی ہجرت کر کے یہ سعودی عرب گئے دیکھیں آج سعودی عرب کے پر بہت باتیں کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں جی سعودی عرب نے کیا کیا خاص طور پر یہ جو برمی مسلمان ہیں ان کے اندر جو روہنگیا مسلمان ہیں ان کو کثیر تعداد کے اندر سعودی عرب کے اندر نیشنیلٹی دے دی گئی آپ جب بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں اور حج کرنے جاتے ہیں آپ وہاں پہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں دیکھیں گے بڑی بڑی دکانے ہیں ان کی بڑے بڑے کاروبار ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ سعودی نیشنیلٹی ہے اور جو برمی مسلمان ہیں یعنی جو روہنگیا مسلمان نہیں جو برمی مسلمان ہیں اس کے پاس اقامہ ہے اور ان کو یہ سہولت حاصل ہے کہ ہر جو غیر برمی ہے اس کو تو ہر سال اپنے اقامہ کی تجدید کرنی پڑتی ہے لیکن ان کو چار سال بعد تجدید کرنی پڑتی ان کی پوری پوری کالونی وہاں موجود ہے تو سعودی عرب نے سب سے زیادہ کئی ہزار لوگ جائے ہیں اب تو آتا ہے کہ بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں اور ایک بہت بڑے امام تھے عالم دین تھے اور مزید نبی کے امام بھی تھے کاری ایوب صاحب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے جب تراوی پڑھانا شروع کی تو بڑی خوبصورت آواز تھی اور ان کے والد بھی ہجرت کر کے جو ہے وہ سعودی عرب گئے تھے اور یہ پھر وہاں پر ماشاءاللہ عالم دین بنے حافظ قرآن عالم دین بنے اور اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا کاری ایوب صاحب کو رحمت اللہ علیہ کہ جو مزید نبی کے نائب امام بنے اور پھر مرتے وقت یعنی پچھلے سال دو سال ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے تو جب انتقال کے وقت مزید قوبہ کے مہن امام تھے یہ تو یہ بھی برمیوں نسل تھے اصل میں اور ان کا بھی تعلق رہوں گیا مسلمانوں سے تھا تو یہ تو بات زمدن میں نے عرص کی کہ لوگ کافی الزام لگا دیتے ہیں سعودی عرب کے اوپر کہ بھئی اس نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کئی برمی مسلمان وہاں پر ملیں گے اچھا آ جاتے ہیں اس طرف 1962 جب فوجی انقلاب آ گیا معاملات چلتے رہے 1973, 74, 72 ایک بہت بڑا میسیکر ہوا اس وقت کوئی خبریں نہیں آئیں کچھ نہیں ہوا اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا 20 سال تک 1972 سے لے کے 1992 تک سکون رہا 1992 کے اندر دوبارہ جو ہے وہ ایک ایشو کھڑا ہوا اور اس ایشو کے بنیاد پر جو ہے وہ ایک سال جو ہے اب ملٹری کی جو ہے ملٹری نے جو ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کیا کہ جلزام لگایا کہ انہوں نے کسی پوسٹ پہ حملہ کیا ہے اور ان کے اندر کوئی ایک تنظیم ہے جو دہشتگردی کرتی ہے یا اس طرح کو کوئی ایشو کھڑا کر کے یہ معاملہ ایک سال تک چلا اور پھر جو ہے وہ سکون ہو گیا اور پھر 2012 تک لیکن 2012 تک جو ہے وہ اکا دوکا واقعات ہوتے تھے سن 2012 کے اندر برمی حکومت نے ایک قانون بنایا کہ ایک خاندان اور دو بچے یعنی جو رہنگیہ مسلمان ہیں صرف وصرف اس علاقے کے جو رہنگیہ مسلمان ہیں ان کے لیے کہ ایک خاندان اور دو بچے کا تصور اور ایک قانون قائم کر دیا گیا کہ بھئی ایک خاندان ہوگا اس کے دو بچے ہوں گے دو بچے سے زیادہ نہیں ہوں گے اچھا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا نظریہ کیا تھا نظریہ یہ تھا کہ دیکھیں بدیس جو ہیں جیسے میں نے عرص کیا کہ ان کے اندر کسیر تعداد میں لوگ جو ہے وہ بدبت کے پیروکار جب وہ مانک بنتے ہیں یا بکشو بنتے ہیں تو وہ مجرر زندگی گزارتے ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ بھئی آپ شادی نہیں کریں گے اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے کسیر تعداد میں لوگوں کی تو اولاد بھی کم ہیں تو پھر پاپولیشن کا ریشو بھی کم ہونا شروع ہو گیا تو گورنمنٹ کو یہ خوف درپیش ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے ہاں تو زیادہ بچے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاں ایک سے زیادہ شادیوں کا تصور بھی ہے اور بچے بھی کسیر تعداد میں ہوتے ہیں اور ان کے جو برمی ہیں یہ خاص طور ہوں گے ان کے بچے ویسے بھی زیادہ ہوتے ہیں ہمارے دوست ہیں ان کے بارہ بارہ پندرہ پندرہ بچے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے یا ان کی خوراک کی طرف خوراک کی وجہ سے ہے کہ یہ مشلی زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اچھا یہ تو میں بات زیادہ نارس کر رہا تھا تو یہ گورنمنٹ کو یہ خوف اور اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی تعداد پاپولیشن ان سے بودھسٹوں سے زیادہ بڑھ جائے اور اس خوف کی وجہ سے سن دو آدار بارہ کے اندر یہ قانون نافذ کر دیا گیا صرف اس مسلمانوں کے لیے ان مسلمانوں کے لیے پورے برما میں نہیں صرف ان کے لیے تو اس پر بڑی آواز اٹھائی گئی انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح سے تو معاملات پھر خراب ہوئے تھوڑا سے پھر آپ کے سامنے ہیں پھر ان کا قتل عام کیا گیا میسیکر کیا گیا اور ان کو نکالا گیا اور یہ بنگلہ دیش ہجرت کر کے چلے گئے اس کا جو بورڈر ہیں وہ تھائی لینڈ بھوٹان اور جو ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں اور جو ہے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو ہے یہ بنگلہ دیش سمندری راستے سے جو ہے یہ بنگلہ دیش کی طرف زیادہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی اب یہ تو دوہزار بارہ کے بعد ان میں ایک تحریک شروع ہوئی جس جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی ہمیں ہمارا ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا اچھا یہ تحریک جو تھی یہ صرف مسلمانوں نے نہیں شروع کی تھی اس کے اندر جو بودیس تھے ان کی بھی وہ بھی شامل تھے لیکن بودیسٹوں کو تو مراد دے کر اور کافی نواز کر ان کو تو چپ کرا دیئے گیا لیکن مسلمانوں کو سزا دی گئی پھر سن دوہزار سولہ کے اندر ایک گاؤں کے اندر بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور بچوں کی لڑائی کے اندر جو ہے بڑے جب کودے بڑے بھی داخل ہو گئے تو مسلمانوں کی طرف سے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی مسلمانوں کی طرف سے جو ہے بودیسٹوں کو مارا گیا اور اس چیز کو بیس بنا کر جو ہے یہ جو میسیکر شروع ہوا اور اس کے اندر اب مقاصد کیا ہے دیکھیں مقاصد تو بہت بڑے ہیں مقاصد یہ ہیں کہ ان لوگوں سے اس علاقے کو خالی کروا دیا جائے اور یہ علاقہ جو ہے وہ جو گیس ہے قدرتی گیس سے مالا مال ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے ملکوں کی انویسمنٹ ہے میں نام نہیں لوں گا آپ اگر وہاں جائیں تو نئی پورٹ بنا کے دی کس گورنمنٹ نے بنا کے دی اور پورا انفرسٹکچر بنا کے دی آپ بڑے بڑے ہائی ویز بنا کے دیئے گئے ہیں اور ان علاقوں کے اندر بڑی انویسمنٹ ہے بڑی کمپنیوں کی بڑے ملکوں کی تو اب اس چیز کو بیس بنا کر کہ وہ جو جھگڑا ہوا وہ جھگڑے کو بیس بنا کر جو ہے وہاں پر یہ قتل عام شروع کیا گیا اور یہ چلتے 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 اب آپ دیکھیں ہر سال یہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور فوج ان بچاروں کے گھروں کے اندر جاتی ہے تلاشی لیتی ہے کسی کے گھر میں اگر چھری بھی مل جائے نا فروڑ کاٹنے والی مشلی کاٹنے والی چھری تو اس کو دہشتگرڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر بقول یعنی میں تو اس بات پر بلیو نہیں کرتا اور ایک حرکت الیقین نامی ایک تحریک وہاں پر وجود میں آئی جس کو فیت مومنٹ کہا جاتا ہے اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ عطا اللہ صاحب ہیں جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں الزام لگا دیا گیا کہ جی یہ یہ جہادی تنظیم ہے اور یہ ہماری چیک پوسٹوں پر حملہ کرتے ہیں حالانکہ اس قسم کی کوئی تنظیم وہاں موجود نہیں تھی اور یعنی گراؤن کے اندر کوئی ایسی تنظیم موجود نہیں ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہاں پر اس قسم کی صورتحال ہوتی تو یہ ایسا میسکر تو نہیں ہوتا جس طرح سے آج ہو رہا ہے تو یہ تھوڑا سا پس منظر ہے اور اس وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بچارے مظلوم ترین جو لوگ ہیں اس وقت دنیا کے اندر وہ یہ برمی اور رونگیا مسلمان ہیں اور اس وقت ان کے حالت ازار اچھا اب اللہ کا کرنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا بہت آداد ہے آج کے دور کے اندر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی آج کے دور کے اندر چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے تو اب یہ ان معاملات کو کیسے حل کیا جائے دیکھیں آنگ سان سوچی جو ہے وہ آپ بھی اس کو فالو کرتے ہوں گے میں تو بہت پہلے سے اس کو فالو کرتا تھا اور وہ بڑی آواز اور بڑی وہ فریڈم آف سپیچ اور حقوق انسان اور انسانی حقوق کے اوپر جو ہے وہ ہومن رائٹس کے اوپر باتیں کرتی تھی ہاؤس اریسٹ رہی اور کافی اس نے جد و جہد کی اور اس کو پیس کا نوبل پرائس بھی ملا لیکن اس وقت آنسان سوچی جو ہے وہ بلکل خاموش ہے اچھا اس کی خاموشی کے وجہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ جی اس کی خاموشی کے وجہ جو ہے یہ وہ پولیٹیکل گین پاور کہ اگر اس کو پتا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کرے گی تو برما جو ہے میانمار جو ہے اس کی اکثریتی آبادی بدست کی ہے بدوں کی ہے تو وہ نراض ہو جائیں گے اگر وہ نراض ہو جائیں گے تو اس کا جو خواب ہے کہ بھئی اس ملک کی جو ہے وہ پرائم میریسٹر بننا ہے یا پریزیڈنٹ بننے کا تو وہ خواب چکنا چور ہو جائے گا اس لئے آپ دیکھیں کہ اس کی طرف سے کسی قسم کا لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جب آنگ سانسوچی جب الیکشن ہوئے اس الیکشن میں اس کو کچھ نہ کچھ اب فوجی صاحب جو تھے بردی اتار کر دھوتی پنا کر ان کو بٹھا دیا گیا لیکن پاور تو اصل فوج کے پاس ہی ہے تو کہ یہ کچھ آواز اٹھائیں گی تو انہوں نے کوئی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھائی ہاں اب نیکس ویک میں انہوں نے کوئی سپیچ کرنی ہے سوچی صاحبہ نے اب وہ سپیچ سنیں گے کہ وہ سپیچ پہ وہ کیا کہتی ہیں اور کیا ان کے عزائم ہیں اور وہ کیا لائے عمل دیتی ہیں تو لہذا یہ چند میں نے تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے پس منظر پیش کیا اب کرنا کیا ہے دیکھیں ہم مسلمان وہ کہتے ہیں جرم زعیفی کی سزا مر کے مفاجات میں آپ حضرات کے سامنے ایک عربی مقولہ ہے قتل تو یومن قتل تو سور العبیز کہ میں تو اسی دل قتل ہو گیا تھا کہ قتل تو سور العبیز جس دن سفید بیل جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا وہ ایک عربی مقولہ ہے کہ دو بیل تھے ایک کا رنگ لال تھا سرخ رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا دونوں کی بڑی دوستی تھی اور جنگل کے اندر ہاتھی شیر چیتے سب ان سے ڈڑتے تھے جب بھی کوئی ان پر حملہ کرتا خاص طور پر شیر حملہ کرتا تو وہ دونوں مل کر جو ہے شیر کی دھرکت بنا دیتے تو شیر نے پلاننگ کی کہ بھئی کس طریقے سے میں ان کا شکار کروں تو ایک دن وہ سرخ بیل کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ دیکھ میں جنگل کا بادشاہ ہوں اور مجھ سے دوستی کر لے اور مجھ سے دوستی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیری جان کی حفاظت ہو جائے گی اور تیری دھاک بھی بیٹھ جائے گی پورے جنگل کے اندر اور تیری ٹور ہوگی کہ بھئی تو شیر کا بادشاہ ہے اور تجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا تو اس نے اس کو ورغلا کر جو ہے اپنا دوست بنا لیا اور ایک دن جو ہے وہ سفید بیل کے اوپر حملہ کیا اور سفید بیل چیختا رہا چلاتا رہا بولاتا رہا لال بیل کو کہ میری مدد کرو ہمیشہ کی طرح ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو لیکن وہ اندر سے لال بیل جو ہے وہ شیر کے ساتھ مل چکا تھا اور اس زام میں تھا کہ بھئی میری تو طاقتور سے دوستی ہے تو مجھے کون نقصان پہنچائے گا مرنے دوست کو تو جب سفید بیل مر گیا تو ایک دن شیر نے موقع دیکھ کر لال بیل پہ بھی حملہ کر دیا اور جس دن لال بیل پہ حملہ کیا تو اس دن لال بیل نے یہ قتل تو یومن قتل تو سور العبیز کہ میں تو اسی دن قتل ہو گیا تھا جس دن سفید بیل قتل ہوا تھا یہ مقولہ مشہور ہوا دیکھیں اس کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے اس مقولے کے اندر کہ آج ہم مسلمان جو ہیں خاص طور پر پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں اجتماعی طور پر ہم مسلمان کمزور ہیں ہم مسلمان ضعیف ہیں ہم اور سب سے بڑی کمزوری ہماری کیا ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں آپ برما میں چلے جائیں وہاں پر بھی رونگیا مسلمان الگ ہیں برمی مسلمان الگ ہیں انڈین مسلمان اپنے آپ کو لا تعلق رکھتے ہیں آج بھی آپ میرا ایک دوست تھا وہ گیا ہے وہ جا کے کہتا یار وہ مہمار میں تو جو ہے رنگون میں تو کوئی صورتحال نہیں تھی وہاں تو سرامن تھا سب کچھ صحیح چل رہا ہے اور بڑا کاروبار ہے وہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں ہماری دوستی ہے بڑوں سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا لیکن جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی طاقت سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے وہ اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے تو جو بڑی قوتیں ہوتی ہیں وہ اس طاقت کو کم کرتی ہیں تو آج پوری دنیا کے اندر یہ رنگون کے مسلمانوں کا برما کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے آپ کے سامنے کیا اغوانستان میں کیا ہوا آپ کے سامنے جو ہے وہ عراق کے اندر کیا ہوا اور آپ کے سامنے آج شام کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے لیبیا کے اندر کیا ہوا آپ کے سامنے یمن کے اندر کیا ہوا آپ دیکھیں جو ہے وہ الجزائر میں کیا ہوا تو کس طرح سے جو ہے اسلامی سالویشن فرنٹ کو لڑوا دیا گیا آپس کے اندر اور سیویل وار کیریٹ کر دی گئی سومالیہ کے اندر کیا ہوا سودان کے اندر کیا ہوا یہ سارے ملک ہیں آپ کے سامنے ہیں تو آج اگر ہم چاہتے ہیں مسلمان کہ بھئی اس کیفیت سے نکلیں دیکھیں ہمارا جرم کیا ہے ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ گو ہیں اور ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ دنیا کو صرف ہم سے یہ مسئلہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان چاہے ہم جتنا کہہ لیں کہ بھئی ہم آمن پسند لوگ ہیں ہم جو ہے وہ کسی قسم کی دہشتگردی کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن گھما پھر آ کر جو ہے وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہیں تو اب اس چیز کا حل کیا ہے اس چیز کا حل یہ ہے کہ پریشر دالا جائے یہ جو میڈیا ہے اس کو استعمال کیا جائے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے پیس فل طریقے کے ساتھ پریشر دال کر ان کو ایک بنیادی انسانی حقوق دلوائے جائیں ان کے پاس نیشنیلٹی نہیں ہے ان کے پاس جو ہے بر سیٹیفیکٹ نہیں ہے ان کو یہ دنیا کی واحد قوم ہے جس کے پاس کسی قسم کا کوئی ایڈنٹی کاٹ نہیں ہے تو لہذا پہلے تو کوشش کر کے ان کو بنیادی حقوق دلوائے جائیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پھر ایڈوکیشن دلوائی جائے پھر اس پر کام کیا جائے تو لہذا دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے برما کی مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ